اسلام علیکم فرنڈز اور ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب ایوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور آج کا جو ولوگ ہے وہ ترٹی منٹس ڈنر روٹین پہ ہے جب مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا ہوتا میں بہت ڈاؤن فیل کر رہی ہوتی ہوں کھانا پکانے کا موڈ نہیں ہوتا تو میں یہ والی ریسیپی ٹرائے کرتی ہوں اور یہ بہت زیادہ میرے گھر والوں کو پسند ہے ویک میں اب یہ دوسری بار بند چکی اور اس بار میں نے ویڈیو ریکارڈ کر لیا کیونکہ فرسٹم انسٹرگرام میں آپ سب نے پکچر دیکھ کر مجھے میسج اس کے کہ پلیز اس کے ریسیپی شیئر کریں تو یلو رائز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہلتی رائز ہیں اس کے اندر کسی بھی طرح کے مسالے وغیرہ نہیں بنائیں گے لیکن بہت اچھا اور سمپل طریقے سے ایک تیسٹی میل ریڈی کریں گے تو ابھی چکن تکٹی کے مرینیشن کر رہی ہوں تو یہاں پر میں ہوم میڈ مسالے نہیں میں پیکٹ کا مسالہ یوز کر رہی ہوں اور اگر کسی کو میرے مسالوں کے رسیپی سے چکن تک بنانا تو اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گی رسکرپشن باکس میں بھی اور ساتھی پن کر دوں گی تو یہاں پر مرینیشن کے لیے میں نے 1 ٹی سپون یوگرٹ لیا ہے کیونکہ میں جو ہوں وہ 3 لگ ان تھائی کے پیسز بنا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے اس کے اندر یوگرٹ لیکن یوگرٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں اس کے زیادہ مسالے والا نہیں بنانا ہے بس نارمل سا ہی رکھنا ہے تو میں نے اس کے اندر 1 ٹی سپون یوگرٹ ایڈ کر دیا ہے 1 ٹی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور 1.5 ٹی سپون اس کے اندر میں نے مسالہ ایڈ کر دیا ہے چکن تکے کا شان کا اور تندوری مسالہ نہیں ایڈ ہوگا اس میں چکن تکے ہی ہم ایڈ کریں گے تندوری سے ہوتا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ پھر ریڈ ٹون میں آ جاتا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا کلر اس میں ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر 3 ٹی سپون اویل ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے اس کا بیٹر بنا لیں گے اور اب اس کے اندر اپنے جو چکن کے لگ ان تھائی کے پیسٹ ہیں وہ ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو جو میڈیم سائز کی پیسٹ ہوتے ہیں ریگلر جب ہم سالن ریڈی کر رہے ہوتے ہیں اسے بھی ریڈی کر سکتے ہیں لیکن مجھے جو ہے وہ لگ ان تھائی میں ہی اس کو مزا آتا ہے کھانے کا تو اب چکن کو ہم اچھے سے مساج کریں گے مسالہ جو ہے اس کے اندر اچھے سے لگا دیں گے اور آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ بھی مرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن میں اچانک ہی پلان بنایا تھا اس میل کو بنانے کے لیے تو پھر میں نے 30 منٹ سی اس کو مرینیٹ کیا ہے اور اس میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھے سے آ گیا ہے تو اچھے سے اب چکن کو مرینیٹ کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم پھر اس کو سائٹ میں کر دیں گے جب تک کہ ہم اپنے ریس جہاں وہ ریڈی کرتے ہیں تو میں نے دو کپ ریس لے لیے ہیں اور اس کو میں نے سوک کر کے رکھ دیا تھا اٹلیسٹ ون آور کے لیے اور ریس جتنے اچھے سوک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اچھے اور کھلے ہوئے چاول بنتے ہیں تو ایک پوت میں ہم تھوڑا سا اویل ڈالیں گے تقریباً 1 ٹیبل سپون اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر 1 ٹیبل سپون بٹر ایڈ کریں گے تو یہاں پر بٹر جو ہے آپ کسی بھی بران کا بٹر یوز کر سکتے ہیں فلیم کو میڈیم تو لو پر رہنے دیجے گا اور اب میں یہاں پر فائن چاپت گارلک جو ہے وہ اٹ کر رہی ہوں اس کے اندر جنجر ہم بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اب اس کو ہم ہلکا سا گولڈن اور براؤن کلر دیں گے زیادہ ہم اس کو برنی کریں گے جب آپ دیکھیں کہ اس کلر تھوڑا سا گولڈن کلر آ گیا ہے تو ساتھ ہی ہم اس کے اندر 1 کپ پانی کا ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم چکن کیوپس ایڈ کر دیں گے کنور کی یوز کریوں میں چکن کیوپس میں اس میں پوری ایک پیکٹ ایڈ کیا ہے جس کے اندر 2 جو کیوپس ہوتی ہیں وہ ایڈ کی ہیں اگر کسی کے پاس چکن پاوڈر ہے آپ 2 ٹی بل سپون چکن پاوڈر ایڈ کریں ساتھی میں اس کے اندر 2 ٹی سپون ہلدی ایڈ کی ہے 2 ٹی سپون ہلدی اس لئے ہلدی کا جو ٹیسٹ ہے اروما ہے وہ بہت زیادہ مزے کا آئے گا اور آپ 2 ٹی سپون ہی ہلدی ایڈ کریں گے کم بلکل بھی نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ اس کو جو کلر دینا ہے یلو وہ ہم آرٹیفیشل نہیں دیں گے اس ہلدی کی کلر سے ہی اس کا کلر آئے گا ساتھی میں نے اس کے اندر ایک ہری میرچ ایڈ کر دی ہے بیچ سے کٹ لگا کر ہری میرچ آپشنل ہے مجھے تھوڑا سا اس کے اندر سپائسینس بھی لے کر آنا تھا کیونکہ ہم اس میں کوئی ریڈ چلی پارو نہیں ایڈ کر رہے تو میں نے اس لئے بیچ میں ایک ہری میرچ کار کر وہ ایڈ کر دی ہے تاکہ جو اس کی خوشبو ہے اس کے جو اروما ہے وہ اچھے سے پانی میں آ جائے تو یہاں پر میں ہاف کا پانی اور ایڈ کر دیا ہے اور اب میں بوائل آنے کا ویڈ کروں گی ساتھ میں اس کو کور کر دوں گی مینوال یہاں پر میرے پاس دھنیا ہے اس کو میں چاپ کر لوں گی اور یہ رائس کا مین انگریڈین ہے اگر آپ کے پاس دھنیا نہیں ہے تو کائنڈی آپ یہ والے رائس نہیں بڑھائے گا کیونکہ اس کی وجہ سے جو چاولوں میں اروما ہے فلیور ہے وہ بہت زیادہ مزیک آتا ہے اور یہاں پر دیکھیں پانی میں بوائل آ چکا ہے اب میں اپنے رائس جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں رائس میں نے اچھے سے سوک کر کے رکھے ہوئے تھے اٹلیس اس کو ٹو آرز کے لیے میں نے سوک کیا ہوا تھا تاکہ ہمارے جو رائس ہیں وہ اچھے کھلے ہوئے بنیں اور میں آپ لوگوں کو پہلے دکھا چکی ہوں کہ میں رائیل شیف سپیشل کے رائس یوز کرتی ہوں اس کا جو خوشبو ہے اس رائس کی بہت زیادہ مزیک ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے چاولوں کو کور کر دیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پانی بھلکل بھی تھوڑا سا رہ چکا ہے اگر آپ کو سالٹ کی ضرورت پڑتی ہے کیوبز کے بعد تو آپ اس میں ضرور سالٹ چیک کر لیجے گا اور اگر ضرورت ہے تو تھوڑا سا اٹ کر دیجے گا نہیں تو آدھی کنور کیوب اور اٹ کر دیجے گا کیونکہ چکن کا فلیور سے ہی رائس کا بہت منسے کا فلیور آتا ہے تو دیکھیں سائیڈوں میں بھلکل ہلکے سے بابلز اور ابھی ہم اس کے اوپر دھنیا سپرنکل کر دیں گے جو ہمارا مین انگرینین ہے اور اس کے بعد ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تو دم پر رکھنے کے لیے ہم پہلے فائل لگائیں گے اور اس کے اوپر پھر ہم کور کر کے ہلکی فلیم پر اس کو دم دیں گے جس طرح سے ہم اپنے نارمل رائس کو دیتے ہیں تو فائل میں اس لیے لگاتی ہوں تاکہ جو بھی ہمارا سٹیم کا پانی ہوتا ہے وہ چاولوں پر نہیں گرے کیونکہ چاولوں پر گر جاتا ہے تو چاول اور زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور مجھے میرے چاول سوفٹ بلکل بھی نہیں پسند ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر رائس کو اچھے سے دم لگ چکا ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور ایک ایک چاول جائے وہ بہت اچھا سا کھلا سا بنا ہے اور اس کی خوشبو بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے آپ یقین کریں کہ میں ویک میں یہ سیکنڈ ٹائم بنا چکی ہوں اور میرے ہزبین کی فرمائش پر میں نے یہ دوبارہ بنایا ہے بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آتا ہے اس میں کوئی سوائسی نہیں ہوتا اور بہت زیادہ اس میں فلیور ہوتا ہے ڈیفرن طریقے کے رائس ہوتے ہیں اور میں بولوں گے ہر بیماری کا علاج بھی اس چاولوں میں آپ لوگوں کو ملے گا اس کے اندر ہم نے ہلدی بہت زیادہ ایڈ کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہلدی کتنی اچھی ہوتی ہے ہر چیز کے لئے تو آپ چکن تکہ کو ہم لوگ گرل کرنے لگے ہیں تو یہاں پر میں نے سمپل سا پین لے لیا ہے ریگلر اس کے اوپر میں تھوڑا سا اوال دال کر اس کو گریز کر لوں گے تاکہ ہمارے چکن کے پیسز ہیں وہ سٹک نہ ہو جائیں پین میں آپ لوگ چاہیں تو یہی سب گرل پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی گرل پر بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھی اور ٹائم کی بھی تھوڑی سی کم ہی ہوتی ہے جلدی جلدی ساری چیزیں بنانی ہوتی ہیں تو اس لئے میں پھر پین میں بنا رہی ہوں اور پین میں بہت جلدی بن جاتا ہے اور کلر، ٹیکسٹر بلکل ایسی ہی آتا ہے کہ جیسے اپنے گرل میں بنائے ہیں اور جو کوئلے کا ٹیسٹ ہے وہ ہم ویسے ہی اس کو دے دیں گے اپنا کوئلہ بھی ہم لوگ برن کرنے کے لئے رکھتیں گے تو اس کو بھی بنانے کا طریقہ ہوتا ہے یہ سارے کام ہم نے ہائی فلیم پر کرنے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے پین کو گریس کر لیا پھر ہم نے چکن لگا دی پھر جتنا بھی جو مسالہ رہ گیا تھا اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کو ہائی فلیم پہ ہی پکانا ہے میڈیوم پھر بعد میں ہم میڈیوم ٹی لو میں اس کو پکائیں گے ابھی دیکھیں آپ سارا مسالہ جو ہے وہ نیچے سٹک ہونے لگ گیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے چکن میں گرل کا ٹیکٹر آ جائے گا اس کو کور کر کے پکائیں گے اور دیکھتے رہے گا اس کو جب تک کہ جب مسالہ ڈرائ ہو جائے ہمیں اس کے وچ کرتے رہنا ہے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ برن نہ ہو جائے پھر اس میں ایک سمیل آ جائے گی اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اب یہ جو ٹیکٹر ہے یہ بلکل صحیح ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے میں نے اس کو کور کر دیا ہے اگر یہ بہت زیادہ پانی ریلیز کرے اور آپ کو لگے کہ چکن گل چکا ہے تو آپ ہائی فلیم کر کے پانی ڈرائ کر لیں اور یہاں پہ میں نے کوئلہ برنوں نے رکھ دیا ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ الیکٹرک سٹوپ پہ کوئلہ کیسے برن کیا جائے تو آپ کے جو گلاس ٹاپ ہوتا ہے اس کے اوپر ہی کوئلہ رکھ کے ہائی فلیم پہ اس کو چھوڑ دیں اور وہ خود ہی تھوڑی دے میں برنوں نے لگ جائے گا تو یہاں پہ میرا چکن بلکل اب ریڈی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سکنی کافر اس کا دیکسچر بہت زیادہ مزی کا ھین ہے ویچیک کوئلہ کا سموک ہے یہ چکن وزش ب ہی ہے ama کافی اوپر مزی کا verент کارک سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس سرپ کپ کچھ کر دیتا ہے کوئلہ کا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئلہ چکن پھٹھی ہے اس کو کپک سکتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے میری فیملی کو پسند ہے تو اسلیے میں کوئلہ کا سرپ دیکھتے posso اور بالکل باربیکیو کا جیسے فلیور آتا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک پلیٹ میں رائس رکھ دیا ہے اور ساتھ میں چکن بھی اس کا پیس ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں میں نے انینز کٹ لیا ہے کیونکہ ہم لوگ کو انینز زیادہ اچھے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم لوگ یہ چلی گارلک ساس کھاتے ہیں آپ کو کسی بھی دیسی سٹور سے مل جائے گی تو یہ بہت زیادہ مزے کا اس کا کمبینیشن لگتا ہے اس اس ساس کے ساتھ ویسے اگر آپ کو کوئی بھی ہارٹ ساس کھانی ہے تو ضرور اس کے ساتھ ٹرائے کریں اگر آپ نئی بھی ہارٹ ساس کھانا چاہتے تو آپ ایسے ہی کھا سکتے ہیں یوگرٹ کا رائتہ بنا لیں تو اس سے بھی بہت مزے کا لگتا ہے تو میری یہ پلیٹ ریڈی ہو گئی ہے ساتھ میں نے اوپر دھنیا سپرنکل کر لیا ہے تو کھانا کھاتے وقت میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کروں گی اپنی لاسٹ ویڈیو کے بارے میں آپ سبھی لوگوں نے میری اور میری ہسپن کی جو لاسٹ کیو این اے ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ پسند کی ہے اور اتنی اچھی اتنی ساری دعائیں دی ہیں ہم دونوں کو اور مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا آپ لوگ کے دعائیں ہیں آپ لوگ کے کمنٹس ہیں یہی میرے لئے ایک بہت بڑا سپورٹ ہے اور مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے آپ لوگ یقین ہی کریں کہ وہ ویڈیو میں نے اتنی محنت سے آپ سب کے لئے بنائی تھی اپنے ہزبین کو اتنا کنونس کر کے اور آپ سب کے کمنٹس جو ہیں وہ میرے لئے بہت زیادہ مائنے رکھتے ہیں اور آپ لوگوں نے جب اتنی اچھے کمنٹس دی ہیں تو مجھے اور بھی زیادہ اچھا فیل ہوا تو میں نے اپنے ہزبین کو بتایا وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اور میبی انشاءاللہ ہم لوگ ایک ساتھ نئی ویڈیو ایک اور اپلوڈ کریں گے جلدی تو یہاں پر میں اپنے کرتی ہوں ولوڈ کا اند اور جو لوگ یہ ریسیپی ٹرائ کریں مجھے انسٹرگیم میں ٹیک کرنا نہیں بھولیے گا جاتے جاتے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے میری قزن کا ایک چینل ہے ایمان اپل ولوڈ کے نام سے یہ رشیا میں ہوتی ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں اگر کسی کو کوئی انفرمیشن چاہیے رشیا میں ایم بی بی ایس کس طرح ہو سکتا ہے تو انہیں نے اپنے چینل پر ساری ڈیٹیلز منشن کیوئی ہیں آپ جائیے ان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں پن کر دوں گی ان کے چینل کا لنک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے توامیاد رکھیے گا thank you all so much for watching bye bye اللہ حافظ